سچ ساہس سروکار تو آئیے آپ کو سناتے ہیں پورا LDA VC اندرمڈی ٹرپاٹی نے کیا کچھ کہا ہے ہماری سخاص ریپورٹ میں لکھنوں بکاس پرادی کرنے کے دوارہ لگاتار کاروائی کی جارہی ہے اسی سندر میں ہمارے ساتھ LDA VC ہیں ڈاکٹر اندرمڈی ٹرپاٹی جی حالانکہ ایک سشتھی اپارٹمنٹ ہے وہاں پر کاروائی کی گئی ہیں جے بھی نلمبت ہوئے ہیں عدیشاشی ابھیانتہ بھی کاروائی ہوئی ہے آسر کیا تھا پورا معاملہ کچھ اس پر چھوڑتا ہے بسیقلی کئی جو اپارٹمنٹ ہمارے ہیں جن کے لئے ہم لوگوں نے بوکنگ بھی نکال رکھی ہے وہاں سے کچھ ادھو مانک کارجوں کی لیفٹ اور رات کے بارے میں سکایتیں ملنے ہی تھی اس کے پرپیریکش میں میرے دورہ ستھنری چھڑ کیا گیا واسطوک روپ سے کچھ کام خراب کیے گئے تھے بینڈرز دورہ اور پریویکشن بھی نہیں کیا گیا جو جہیز ایکسیانس دورہ بار بار کہنے کے باہد بھی تو انسانسان اتما کارجوں ان کو برد کی جا رہے ہیں بینڈرز پہ پچیس پچیس لہو روپے کا جھرمانہ لگا گیا ان کو ایک وینڈو دی گئی ہے کہ ایک مہینے کے بیتر اگر کام پورے مانک انروپ نہیں ہوں گے تو پھر ان کی بلیک لسٹنگ کی جائے گی اور شیورٹی جبت کی جائے گی آگے کا کام نہیں کر پائیں گے تب تک ان بینڈرز کے لیے کوئی بھی پیمنٹ پرادیکانڈ سے روک دیا گیا ہے سر یہ کتنی کمپنیاں ہیں کتنے بینڈرز کو روکا گیا ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہا گیا یہ بھی ہے کہ انجینئروں نے ٹھیک داروں کو بھکتان بھی کر دیا ہے اب وہ سب کی بسترد جانچ کرائی جا رہی ہے ویسے تین بینڈرز نے کام کیا ہوا ایک تو چھوٹا کام کیا دو لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں تو تینوں کے ویرد اسی طرح سے کارجوائی کی جائے ہیں سر لگاتار یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے جب سے اس کاربھار کو سنبھالا ہے کاربھائی میں کافی تیزی آئی اس کے باوجود بھی جو وینڈرز ہیں تمام جو ٹھیک دار ہیں انجینئر ہیں یہ بستر چارگ پہ اتاروں ہیں سر اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے بیسکلی پریوکشن ہمارا جتنا مجبوط رہے گا اتنے بھی ٹرانسپرنٹ سسٹم رہے گا اور گھڑوکشن پر چیزیں دیں گے تو ہم لوگ پریوکشن کو اپنے مجبوط کر رہے ہیں کہ فیلڈ ڈیبل پر میکسیمم جائے اور یہ چیزیں دیکھیں کہ صحیح کیا چیز ہو رہی ہے کیا گرات ہو رہی ہے سر آخری کوششن یہ تھا جو ٹھیک دار ہیں ان پر کچھ کاربھائی ہوگی پولیشیا کاربھائی یہ کانونیں کاربھائی ہوگی بتا دیا گیا پہلے کہ ان کے اوپر جو کارجبھائیاں کی گئیں آپ کو پہلے بتا دیا گیا بہت بہت دھنیوا دیئے تھے ہمارے ساتھ ڈی اے وی سی ڈاکٹر انربانی ترپاٹھی جی جنہوں نے صاف طور پر بتایا کہ جو بھی ویکتی جو بھی ٹھیک دار بستہ شہر کرے گا اسے پوری طرح بکشا نہیں جائے گا کیا میں میں سممم کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم ٹیوی لکھنو اس خبر پر ہمارے لکھنو سے سممات آتا ساگر تھاپا جڑ چکے ہیں ساگر عام جنتہ کے لئے بنائے گئے مکان اور فلیٹس میں گربڑی دیکھنے کو ملی ہے ایک بار پھر سے بستہ چار کا چہرہ بے نکاب ہوا ہے کیا کروائی کی گئی اس پر بھی تر دیکھیں منیش آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات کی لکھنو کا اور یہاں پر جو پڑے پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر اندرمانی ترپارٹی ان کے اتھیاز بھی بڑا روچک رہا ہے یہ انٹھانوے بیس کے پیچی ایس صدیقاری ہیں اور اب یہ آئی ایس ہو چکے ہیں پرموٹ ہو کے انہیں بڑی ذمہ داری دی گئی سرکار کے دوارہ تو یہ لگاتار جب سے انہوں نے بیٹھک کی ہے جب سے انہوں نے پتبھار سمبھالا ہے تب سے بڑی بڑی کاروائیں ایل ڈی اے میں دیکھنے کو ملی کہیں نہ کہیں ایک بستشار کی جو سیما ہے وہ ایل ڈی اے میں ہر بار پار دیکھنے کو ملتی ہے کبھی جو اس کے بابو ہوتے ہیں وہ فائلے چھپا دیتے ہیں اور کبھی جو تمام ادھکاری ہوتے ہیں وہ فائلوں کو دبا دیتے ہیں تو سرکار تک یہ باتیں پہنچ رہی پاتی ہیں اب یہ سرکار تک باتیں پہنچنے شروع ہوئی ہے انجرمانی ترپارٹھی کے دوارا تو کہیں نہ کہ دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ بہت بڑی کاروائی سنبھر ابھی حالی میں پچیس پچیس لاکھ کے ضرمانے کے ساتھ ہی پانچ لاکھ کے ضرمانہ تین کمپنیوں پر لگایا گیا کیونکہ جو سرسٹی اپارٹمنٹ بنایاں گئے تھے وہ کہیں نہ کہ اس پر گڑ بڑیاں پائے گئی ہیں گڑ بڑیاں ایسی چھوٹی بوٹی نہیں نرمان سے لے کا تمام جو نرمان ساماغری ہے وہاں پر ایک بھستہ شار دیکھنا کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو انجینئر ہے وہاں کے انہوں نے ٹھیکے دار کو بھوکتان بھی کر دیا ساٹھ کروڑ کا لگ بھگ تو کہیں نہ کہ دیکھا یہ ساتھ جا سکتا ہے کہ سرکار کی جو چھوی ہے جو سرکار کی جو منشاہ ہے ان کو کچھ ادھیکاریوں کرمچاہ بھی دھومل کرنے میں لگے ہیں تو وہ اندرمانی ترپارٹھی جیسے جو تیز طرح ادھیکاری ہیں کیونکہ میں ان کو کہیں سالوں سے جانتا ہوں اس سے پہلے بھی نگر نگم میں تھے نگر آئیو کے پکتے تھے تو انہوں نے کئی نگر نگم میں کئی صدار کیے اس کے بعد انہیں ایک بڑا بیواغ ملا جو لڈی ہے اور اب لڈی ہے میں صدار ہونا بہت ہی مانن کے چلی کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک بڑا ذمہ دار ادھیکاری اور اب کہیں نہ کہیں بات یہ کی جا سکتی ہے کہ اب بہت بڑے بڑے بابوس لے کر ادھیکاریوں کی بہت ہی جلدی پول کھل سکتی ہے اور ساتھ یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک زہی سے لے کر ایک عدیہ عدیساسیہ بہنتہ بھی اس پورے معاملے میں نرلمبت کیا گیا اور ان پر بھی پوری اچھت کاروائی کی جا رہی ہے اور کانونی پرکریہ اب چل سکتی ہے ساغر کیا بڑے ادھیکاریوں پر بھی اس کی گاز گر سکتی ہے کہیں نہ کہیں سے بڑا ایک پوجیکٹ پہ اگر کہیں سے کچھ برسہ چار کاروب لگتا ہے تو جائی سے بات اس میں بڑی ملی بھاگت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ کیا کاروائی کیا سکتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ منیشہ کیونکہ جب اتنی بڑی کاروائی ہو چکی ہے لڈی اے کے دوارہ جو اندرمیڈی ترپاٹی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی کاروائی کی ہے اور جو جنتہ کے لیے بنائے گئے فلیٹس ہیں مکان ہیں اس میں برسہ چار کی جو بو آتی ہے اس کو خطب کرنے کے ذاتوں سے ہے اپنے لگتا ہے اندرمیڈی ترپاٹی بھی فیلڈ پہ رہے ہیں اور بات کروں آپ کو کی بیٹے کچھ دن کی بات ہے کہ ایجباک کے علاقہ ہے اس میں چتہ کھیڑا کا جو علاقہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں سرکار سرکار کی بات تو الگ کروں گا اس میں سو کروڑ کی زمین کو لوگوں نے پچاس پچاس ہزار کی لیس پہ لے رکھا تھا اس بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کیونکہ ابھی حالی میں جو منڈل آیوک تھے ڈاکٹر روشن جیکب انہوں نے بھی نرچن کیا نگر آئیک تو ڈاکٹر اندرمیڈی ترپاٹی نے بھی نرچن کیا تو کہیں نہ کہیں پول کلتی نظر آ رہی ہے اور اس میں میں مانکے چلوں مانیز کی اس میں بہت بڑے بڑے ادھکاری جو ایک چھپے بیٹھے تھے پردے کی پیچھے انہوں نے اپنا کام کیا کئی سالوں تک برسترشار میں لپت رہے برسترشار کے ساتھ رہے الڈیو کو ایک الگ سا دشا دکھانے کی کوشش میں لگے رہے اور سرکار کی منصہ کو سرکار کی چھوڑی کو دھومل کرنے میں لگے رہے تو ان پر گاج گرنا سمبھا ہوئے ابھی دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ شروعات اب ہو چکی ہے اور شروعات اب ایسی ہو رہی ہے کہ بہت کہیں نہ کہیں لکھنوں کی جنتہ سے لے کے سرکار کو ایک سنتوستی ملے گی کہ ہاں کہیں نہ کہ جس بیبھاگ کے لیے بیبھاگ کے ہم بھروسے بیٹھے رہتے تھے جس میں آوڈیوں سے لے کے تمام جو بھوکھنڈ ہیں اس میں برسترشار کی گو آتی تھی اب یہ جو برسترشار ہے یہ ختم ہونے کے زد و زہد میں لگا کیونکہ ایک بہتر ادھکاری بہت ہی بہتر ایسی اب ایلیے تو مل چکا ہے یہ منیش ساگر اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اتر پیدیش کے کئی جلے بار کی چپیٹ میں ہیں والا نصی میں گنگا چیتاونی کے نشان کو پار کر کے بہر رہی ہے وہیں اس کی سائق ندیاں گوڑا ٹٹی چھت میں رہنے والے لوگوں کی مشکلیں بڑھا رہی ہے جس کے چلتے نمو گھاٹ پر سمارٹ سٹی دورہ سوچنا بورڈ لگایا گیا ہے دوسری اور گازی پور کے ٹٹورتی علاقے میں بار کی اشنکہ بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں گنگا دو سنٹی میٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے بڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں والا نصی اور گازی پور کی یہ تشویر جس میں جلستر کافی بڑھا ہوا ہے اور بچاو کر اپنے اس طرح پر چلا جا رہا ہے پرشاہ سنٹ کی دورہ بڑے ہوئے پانی سے کٹان بھی دیکھی جا سکتی اس میں اس خبر پر ہمارے ساس وارانہ سی سے آفتاب جھوٹ چکے ہیں آفتاب وارانہ سی اور گازی پور میں بار کی ستیتی کو دیکھ کر کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا وہاں پہ سودھائیں دییا دنگا خطرے کے لیول کیور بڑھ رہے ہیں گنگا کا جلستر پر تیگھنٹے تین سنتی میٹر کی در سے بڑھ رہا ہے وہیں گنگا میں آئی بار کے چلتے وارانہ سی بھی اپنے دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے دونوں کی نارو کے رہنے والے کے لوگوں کو اور ترچھے دستانوں کے روک کرنا پڑ رہا ہے اس طرح سے گنگا اور وارانہ میں بار میں آپ سے بتا دیں کم سے کم 20 لوگ بیس کالونیاں جو ہے وہ پوری سرکے سے پانی میں پانی میں سما گئی ہیں اور ڈیونسو گاؤں کو یہ لوگ بھی پرباویت ہوئے ہیں آج پتا دیں آپ کو بھی جیل کن کنڈری جیل آئیوکی آتوبا کہ ریپورٹ کے انسار گنگا گنگا اپنے وارنگ پوائنٹ پہ ستر دسملاؤ دو چھے میٹر سے تاٹھ تینٹی میٹر اوپر بھا رہی ہے جبکہ ستر پوائنٹ ایک ایک ستر دسملاؤ دو چھے میٹر سے چالی سنٹی میٹر ہی کام گرتلاوی کی گروہ سام کو پردانمانٹی نرزموڈی نے کمیشتر دیپاک اگروال سے وارانکی کی باڑ پروابیچ لوگوں کو ہر تنباو مدد کرنے کو کہا تھا اور تاکہ پردانمانٹی نے یادی کہا ہے کہ کسی بھی پرکار کا اکاشمی اوشکتا ہو تو سکی دھی ان سے ان سے بتایا گیا ان سے بات کی جائے آفتاب پرشاشن کی اور سے رہات و بچاو کار کے لیے کیا انتظام کیے گئے وہاں پر پرشاشن کی اور سے آپ کو بتا دے کہ دس دن پہلے پرشاشن پوری طریقے سے ایلٹھائیں آ پر آج جیلا مہدے کی طرف سے پوری طریقے سے انڈاریس کی ٹیم اور جل پولیس آیوگ جو ہے وہ پوری طریقے سے کام کر رہی ہے اور لوگوں کو جتنے لوگ بان سے پروہویت ہیں جیسے پچ پلور اور سیکنڈ پلور کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دوسرے تللے پر ان کو شیپ کیا گیا ہے رہات و بچاو کارے کے لیے کیا سامگریہ ان کو دی جا رہی ہے اور ان کے رہنے کی اوچھی تللستہ کیسے کی جا رہی ہے جیسے کہ جو ضروری چیزیں ہیں دودھ ہے کھانے پینے کی سامان ہے یہ ساری چیزیں ان کو بلک کرائی جا رہی ہے اور کینپ لگایا گیا اس میں لوگ کو پہنچایا جا رہا ہے جہاں کل تک جہاں موٹر تائکل چلتی تھی آج وہاں گنگا جل اسٹر سے وہاں ناوے چل رہی ہیں لگ بک پانچ سے دس ناوے لگائی گئے لوگ کو پہنچا جگہ پر پہنچانے کے لئے اور لوگ اس پر جا کر کے وہاں رہا سامانگری اور ہر ایک طرح کی مطلب ان کو مدد پولکی آئی جا رہی ہے جس کی جو ضرورتیں ہیں ضرورت کے انشاء اور تب وہاں پر جن پرندری اور یہ آپ کے ادھکاری کتنے سکری دکھ رہے ہیں وہاں پر یہ بلکل آپ کو بتا دیں کہ تو بس ہے جن پرتی نیدی اور آپ کو بتا دیں کہ وراناوٹی میں اس پر سے دورہ چاہ دیوشی دورے پر آنے سوٹن دیو سنگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی موجود ہیں ان کے ساتھ جلازکاری مہود ہے اور جن پرتی نیدی سارے لوگ مطلب سی باہر ستیگرٹ کا علاگے کا جوہائی کی موائنہ کر رہے ہیں اور سب لوگ وہاں پر سمائے پر پہوش کر کے اور سب کو کنپور نگر میں ڈیاریا بہت تیجی سے اپنے پاؤں پسار رہا ہے آپ کو بتا دیں رواتپور چھت کے میں اس بیماری کا اثر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں وہیں مہا پاور پرمینا پانڈے اچانک ہیلٹن ہسپتال پہنچ گئی جہاں پر انہوں نے ڈاکٹروں کی لاپروہی دیکھتے ہی نرازگی جتائی اور ندیش دیئے کہ ایک بیٹ پر صرف ایک ہی مریض میں نے پیپر میں دیکھا آپ لوگ مادھمتا کہا کہ ایک بیٹ پر دو دو مریض تھے اس لئے میں صبحرے سے ایک گھنٹے سے ہوں اور یہاں میں نے قریب 6-7 وارڈوں کا دیکھا تو جس پر دو مریض ہیں ایک بیٹ پر میں نے یہاں کہ پربندہ کو یہ بولا کہ ان کو الگ الگ کریے کوئی بھی اسطحان ہو تو کہیں ان کو اور شپٹ کریے اور ان کی اس بیماری میں ان کو اچھا اچھا حلاج کریے اب میں تو اسے آئی تھی کہ یہاں پر وہی جو بیماری اس کی ہے کالرہ والی بیماری ڈھائریا والی وہاں کے کتنے مریض ہیں تو اس میں دو چار مریض ملے اور یہاں کیا کرتے ہیں دیکھا میں نے یہاں کے فیسپل کو یہاں کے ڈاکٹروں سے انرود کیا ہے کہ ان کو کوئی دکھ کرتی کیا 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 نام ہے ان کا کب سے ایڈ میٹ ہے یہاں پر ایک ہی بیماری میں دونوں لوگ ہیں کیا ان کو بیماری نہیں ملا ہے کیا یہ کل آئی ہے ان کو بیماری کیا ہے چل نہیں پا رہا ہے اچھا کیا نام ہے ان کا ایڈ میٹ ہے کیا نام ہے کب سے ایڈ میٹ ہے یہاں پر بیماری کیا ملا نہیں ہے آپ نے کہا تھا کسی سے اس خبر پر ہمارے ساتھ کانپور سے ہم آئے ساموات آتا جڑ چکے اپیندر سانہ اپیندر سب سے پہلے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کل کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کل بھی بار کا کہہ جاری تھا اور پرشاہ سن کی اور سے کافی کروائی کی گئی اس پہ تو کل اپ ڈیٹ بتائی پہلے میرے کو موسیقی ساموات جی سب سے جو برشاہ اس کو دیکھا ہے تو سوات سوات کی بڑی لاپروائی ہے دیکھا ہے کہ دفتیشن بریت پاٹھک کا کانپور میں کئی بار دھو رہا ہو چکا ہے اس سے بہت دیکھا ہے تو جو یہ جو اسپطالوں سے دیکھا ہے مریجوں کے کنڈیشن کے آیا اور سوات سوگڑا جو ہے وہ وہاں پہ جیول نام کلے رہ گئی ہے اور جو جمیلی سب دیکھا ہے تو آزگاری جو ہے پوری طریقے سے بکل جیل ہوئے ہیں اوپین کانپور میں ڈیاریا کا پروک بڑی تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کے سوات ویباگ کتنا مستعد ہے اور کیا اس میں کروائی کر رہا ہے اس کو لے کے سوات سواغ ہے اس خبر سے لے کے بات سوگے تھا ہے تو کوئی طریقے ستری ہو چکا ہے اور اس کے بات چاہینا ہے کہ اب سفائی جمال راہے پر بڑی لاپروائی دیکھئے تو کانپور نیرہ نیرم کی ہے اوپیند اب تک کتنے مریض سامنے آ چکے ہیں ڈیاریا کے اوپیند جلا سپتال کی ستی تو دیکھنے کو سامنے ملی رہی ہے کہ ایک بیٹ پہ دو دو مریض لیٹے ہوئے ہیں آپ کی جانکاری میں کیا ہے اس کو لے کر کیا اور ہاں بتائیے اوپیند پدیش کے ڈیپٹی سریم بیجا سپاٹک جی نے بھی دورہ کیا تھا اس کا انہوں نے اس پہ کیا اپنی پرتک کیا دی اگر دیکھا جائے تو بجیت پہک جو جو یہاں پہ آئے دے دکھنے دورہ تھا اس دورے پہ انہوں نے جات کی تھی اس میں کئی لوگوں پر جات گری تھی کئی کلرگ ایسے دیکھے جنہوں نے ڈیار تھے جنہوں پر جس کا روائی کی گئی تھی پر آج افتے والا سوال یہ ہے کہ آج دو دکھنی دورے پہ کیسا بسند مہدرہ کانپور میں ہے اس کے بات دیکھا ہے تو اس نے بڑی لاپروائی سواسلا کی قیسے سامنے آئی ہے پر یہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اوپر جو آلات گاڑیوں ساپ کہنا ہے کہ اس کی جات کری جائے گی اس کی جات کری جائے گی پر جو مریض ہیں ان کا ساپ کہنا ہے کہ میں اس ساپ سے کہتے کہتے ہیں حل سکا ہوں پر یہ ایسا کچھ کو اس کی سلطان کو نہیں ملنی ہے اپیند اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد سنبھل کے پاواسہ بلاک کے گاؤں لالپور میں حران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں مرتکوں کو راشن کارڈ بنوا کر راشن ہڑپ لیا جا رہا ہے وہیں معاملہ ہو جا کر ہونے کے بعد جان شروع کر دی گئی ہے ساتھی ڈی ایس او انہیں کاروائی کی بات بھی کہی ہے جو راشن ڈیلر کی جو راشن ڈیلر کی جو راشن ڈیلر کی کم دے تو بات سمبند میں چکار کری گئی ہے جو بیبھار سہی نیئے اس کا راشن ڈیلر کا راشن ڈیلر کا نام ہے چھوٹی پتنی بیدیاران اور چھوٹی کا لڑکا پرینچی کام کرتا ہے تو اس کی جاچ ہوئی تھی آسے لگو تین چار مہینے پہلے اس کی رپورٹ پچیس دہ دوہزار بائس کی دکھائی جس رپورٹ دکھائی ہے جو اس میں مرتکوں کے بیان دکھائی ہے یہ چھوٹی لالپور دیکاس خند پواسہ کا ایک دعاو ہے وہاں پر چھتری خادر دیکاری دورہ بیان لیا گیا تھا اور اس کی دکان جو ہے ملنبیت تھی پککونوں جو ہے کارڈھارکوں کے بیان کے ادھار پر کہ وہ مرتک ہیں ان کے مکیاں تو اس کے سمجھ میں ہم میں کہنا ہے کہ کوئی بھی کارڈھارک ہے یا دھی اس کا کارڈ پورت سے چل رہا ہے اور ادھار سٹنگ نہیں ہے یا یونٹ کاٹنا ہو جوڑنا ہو تو جس دن اس کے کارڈ میں سیڈنگ کیا جائے گا یا کارڈ کے یونٹ اور یونٹ یا آدھار جوڑے جائیں گے تو اس میں جس دن جوڑے جائیں گے یا آدھار پیٹ کرائے جائے گا یا نام یونٹ کاٹے جائیں گے سنسودن کیا جائے گا تو اسی دن کا جاری ہونا بتائے اس خبر پر ہمارے ساتھ سنبھل سے مبارک علی جوڑ چکے ہیں مبارک پاسوا بلاک کے گاؤں لالپور سے حران کر دین والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں مٹکوں کے راشن کارڈ بنوا کر راشن حراب لیا جا رہا ہے کنتی شرمنا گھٹنا ہے یہ کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس کو لے کر نام دارچہ اور مردے راتان کھا رہے ہیں کیسے پتائے جا رہا ہے اور سپرائی بلاک کی ملی بغت سے یہ سب چلیا ہے پورے چلے میں اس کی چانچ پر آئی جایا ہے دیم ساتھ سے دوبارہ دوبارہ اس میں تو کتنا بچہ چار جو لکھتے ہیں اس سے اندر اور سی امیوگیاں ازنات کا سخت عادث ہے اور قریبوں کے لیے راتان پوائنس رہی ہیں ان کے پاس پورے پورے راتان نہیں پہت پا رہا ہے مبارک سنبھل سے اتنی بڑی لافاروائی آئی ہے اس پہ جو ہے پرساندک آدھکاریوں کا کیا کہنا ہے پرساندک آدھکاریوں کا یہ کہنا ہے پرساندک آدھکاریوں کا یہ کہنا ہے اپنے ہماری باکشیت ہوئی ہے انہوں نے بائیڈ بھی دیئے اور دوسرے پر انہوں نے تاہر بنے ایسا پایا گیا اس میں ہم جانت کریں گے جانت کرنے کے بعد میں کاروائی کریں گے اور اس نے اس سے پہلے بھی چانچ ہو چکی ہے جانتوں نے دے دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی تیار کراے گئے ہیں پاکی ابیٹیٹ تیار کراے گئے ہیں اور لوگوں کا یہ چینہ ہے اور وہ کوئی سکھات کچھا خود موقع پر کل دیم صاحب کے ہوپس میں خود محجود تھا مبارک پشاندک آدھکاری کی طرف سے کیا کروائی کی جا سکتی ہے اس پہ مبارک اتنا بڑا معاملہ ہے یہ کہ دوسرے راشن جو ہے ہڑپ لیا جا رہا ہے اس پہ ڈی اے سو نے بھی کروائی کی بات کئی ہے اس پہ کوئی ایکشن لیا انہوں نے ابھی تک ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اور ابھی ابھی کاروائی کا آسواسن دے رہے ہیں اور انہوں پر انہوں نے پیڑت کچھ ان کو لیے بولایا گیا اور اس سے پہلے بھی ڈی ایسر ساکھ کو کوئی سمترات نے پتن دیا تھا انہوں نے اور اس میں ڈی ایسر سمترات بھی دیتا اور ایک کیامل جو جہاں جہاں پر آئی گئے خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس